کہ آپ نے یہاں پر اس محفل کا جو انعقاد کیا اس سیمنار کا جو انعقاد کیا اس میں آپ نے پورے بلوچستان سے مدلل اور سنجیدہ لوگوں کو دعوت دی کہ وہ یہاں پر آئیں مدلل گفتگو کے ذریعے پاکستان کے تصورے نو پر اپنے خیالات دیں اور صبح سے لے کر اس وقت تک جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کسی ایک مقرر کی بھی گفتگو ایسی نہیں تھی کہ جس گفتگو کو اس ہال میں اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے ایک شخص نبی توجہ سے نہ سناو دلیل سے بھرپور گفتگو تھی اور جب ہم تمام دوستوں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب آپس میں یہ گفتو شنید شروع کی ملک کے جو حالات ہیں ان پر ایک دوسرے سے دکھڑا بیان کیا اور اس چیز کا احساس کیا کہ معاشرے کے اندر جو تبدیلی کی قوتیں ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ آج پجتر سال گزرنے کے باوجود ہم جس مقام پر کھڑے ہیں اور آج بھی لوگوں کے ساتھ سچ نہیں بولا جارہا اور وہ سیاست نہیں کی جاری جو اس سیاست کی پاکستان کو ضرورت ہے تو ہم تمام دوستوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم غیر سیاسی طریقے سے ایک نون پارٹیزم طریقے سے اس ملک میں سیمیناس کا انعقاد کریں وہاں پر وہ گفتگو کی جائے جو گفتگو ہمارے سیاسی کلچر میں سے ناپید ہو چکی ہے پچھلے سات آٹھ سالوں سے اگر اس ملک کی تمام سیاسی گفتگو کو سمیٹا جائے تو وہ دو تین الفاظ میں سمیٹی جا سکتی ہے پانامہ اور توشا خانہ ان پچھلے سات آٹھ سالوں میں ہماری ملک کی اس سیاست میں عوام کے ایشیوز کہاں گئے عوام کی زندگیوں کے اوپر گفتگو کہاں گئی بلوجستان کے جو آج ہم نے بیٹھ کر یہاں پر مسائل سنے اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہتے لیکن اب حالات اس نہج پر پہنچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر مسائل کا سنجیدگی سے حل نہ نکالا تو خدا نہ خواستہ پاکستان سے نقصان ہو سکتا ہے لیکن آج بھی اس ملک میں جو پلٹیکل بریک ڈاؤن ہے جو سیاست کا بریک ڈاؤن ہے ایک طرف ہم معاشی تباہی اور معاشی دیوالیہ پان کے تو قریب کھڑے ہی ہیں لیکن جو پلٹیکل بریک ڈاؤن ہے وہ بھی اس ساتھ تک ہو گیا ہے کہ کوئی عوام کے ایشیوز کی اوپر بات کرنے کے لیے اتحار نہیں آج عوام میں اور سیاسی جماعتوں میں ایک ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا جاتا ہے یہاں پر جتنی گفتگو ہوئی یہ گفتگو اگر کچھ حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے ہر مقرر میں اس جانب توجہ دلائی اور بڑے دکھی دل کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہم اور ہماری جینریشن ہی رہ گئی ہے جو یہ گفتگو کر رہی ہے یہاں کا نوجوان نے یہ گفتگو نہیں کر رہا اس ملک کے چو سٹھ فیصد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہیں آج سے چند دن پہلے ایک سروے آیا پائیڈ ایک آرگنیزیشن ہے اس نے وہ سروے کیا اس سروے میں یہ چیز سامنے آئی کہ اس ملک کا ستر فیصد نوجوان جو ہے وہ یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتا ہے یہاں پر جو صورتحال ہے اگر کوئی ملک نہیں چھوڑ کر جا سکتا تو پہاڑوں پر تو ضرور جانا چاہتا ہے تو آخر اس صورتحال کو کس میں رسکیو کرنا ہے اور آج بھی ہمارے پاس موقع ہے ہر مقرر نہیں ہے کوئی ایسا مقرر یہاں پر نہیں تھا جس نے یہ نہیں کہا کہ سیاست کو موقع نہیں وائیڈیلا صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اس گفتگو میں انہوں نے بطور ایک سیاسی ورکر وہ یہی کچھ کہہ سکتے تھے کہ ہم پیسفل طریقے سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں پیسفل طریقے سے ہم اپنی رائنٹس کی موگمنٹ چلا رہے ہیں گوادر میں اگر آپ ہمیں اس حق سے بھی محروم کریں گے اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو اس حق سے بھی محروم کریں گے اس ملک کی سوسائٹی کو اس حق سے بھی محروم کریں گے تو پھر اور کیا آپشن رہ جائے گی مجھے آج سیمنار میں جو گفتگو کرنے کے لیے جو ٹاپک دیا گیا سٹیٹ آف ڈیموکرسی ان ہیومن رائٹس ان پاکستان کہ پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال دوستو نہ تو اس ملک میں جمہوریت ہے اور نہ ہی اس ملک میں انسانی حقوق اس ملک میں تو جمہوریت کو ہم نے اسی بن دفن کر دیا تھا جب قیام پاکستان کے بعد ہم نے اس ملک کو آئین دینے میں ناکامی دکھائی اور جب ایک ڈکٹیٹر نے اس ملک کو ٹیک آور کر لیا تو اس کے بعد اس ملک کے بنانے والے کی بہن کو بھی ہم نے ضدار جمہوریت کو تو ہم نے اس ملک میں اسی دن دفن کر دیا اس کے بعد کوشش ہوتی رہی لیکن ان پچھتر سالوں میں آخر ہم نے کیا سبق سیکھا بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے جس وقت پاکستان کے اندر پہلے الیکشنز ہونے جا رہے تھے ایڈلٹ فرینچائز کے تحت اس وقت انڈیا میں چار الیکشنز ہو چکے تھے تین پارلمنٹس ان کی اپنی ٹرم مکمل کر چکی تھی اور ہمارے ہاں پہلا الیکشن ہونے جا رہا تھا پہلے دن سے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس ملک میں جمہوریت کو نہیں پنکنے دینا اور یہ کنٹینیوز ڈی جنریشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں لوگوں کے مسائل سے ہٹ کر صرف اور صرف اقتدار کی خواہش اور پاور پولٹیکس میں بری طرح الٹ چکی ہیں ایک بڑے سانے کے بعد ایک آئین تیار کیا اس آئین بنانے والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور یہ سب کتاب جس کو ہم آئین کہتے ہیں یقین مانئے اس میں آٹھ آرٹیکل آٹھ سے لے کر اٹھائیس تک ہی آئین ہے اس کے بعد کی جو ساری گفتگو ہے کہ قومی اسیمبلی کیسے ہوگی اس کے الیکشنز کیسے ہوں گے آڈیٹر جنرل کا آفیس کیا ہوگا سپریم کورٹ کیسے ہوگی ان آٹھ سے لے کر اٹھائیس شکوں کے اوپر جو انسانی حقوق کی زمانت ہیں اس ملک میں ان پر ہم نے کتنا عمل کیا آج بلوچستان میں جس محفل میں آپ جائیں جس جگہ آپ جائیں کہیں آپ سنجیدہ گفتگو کا انعقاد کریں تو سوالات اُبر کر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس ان ماؤں کو ان بہنوں کو ان بچیوں کو ان بچوں کو جن کے پیارے کتنے کتنے سال ہو گئے ان کا کوئی پتہ نہیں کہاں ہے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان کو دینے کے لیے عدالتیں جن کے ذمہ یہ قائم نے ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے تحفظ کو اس ملک میں یقینی بنائیں گی وہ عدالتیں خاموش ہیں انصاف کے منصب اور بیٹھے لوگ توجہ نہیں دے پا رہے ان مسائل کی جانب اور معاشرہ بکھرتا چلا جا رہے ہیں کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ اسلامباد میں کتنی دفعہ آپ لوگ ہمارا ضمیر جگانے وہاں پر آئے ہیں اہل اقتدار کا ضمیر جگانے وہاں پر آئے ہیں ہم میں سے کچھ لوگ تو وہاں پر پہنچے ہم کیمپوں میں پہنچے اظہارِ ہمدردی بھی کی اظہارِ یک جہتی بھی کی لیکن آج تک ہم اس معاملے کا کوئی حل نہیں نکال سکیں اخباروں میں کئی دفعہ یہ خبریں چھپیں کہ بلوچستان کی کسی ایک سیاسی جبات کے سربراہ نے حکومت کے ساتھ نیگوسییشن میں درجنوں یا سینکڑوں لوگ مسنگ پرسنز برامت کرا لیا وہ کرا تو لیے سینکڑوں اور بھی موجود ہیں لیکن کبھی یہ سوال اس معاشرے میں اٹھا کہ آخر وہ لوگ جن کو عرصہ دراز سے قید میں رکھا گیا تھا اگر واقعی انہوں نے کچھ قصور کیا تھا تو ان کو پھر چھوڑا سن گیا وہ بے قصور تھے اس ملک میں ہم نے تو کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیا کہ جس میں ہم نے اس ملک کے شہریوں کو اس ملک سے دور کرنے کی کوشش نہ کیوں اور حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو دوست آج یہاں پر آپ کے سامنے موجود ہیں اسی سوچ کو لے کر نکلے ہیں کہ ہم اس ملک کے ہر دارو خلافہ میں وہاں پر سیمناز کریں گے جو گفتگو لوگوں سے تلک رکھتی ہے ان کے مسائل سے تلک رکھتی ہے اس کو ابھاریں گے لوگوں کو ایک موقع دیں گے کہ وہ نہ صرف اپنے ایشیوز واپس مین سٹریم میں لے کر آئیں بلکہ وہ گفتگو جو پورے پاکستان کو پرونے کے لیے ضروری ہے وہ گفتگو کی جائے سیاست کو موقع دیا جائے اب یہاں اگر اس ملک میں مزید اسٹیبلشمنٹ کی پولٹکس کے اندر جو انوالمنٹ ہے اس کو یقین مانے ہم نے اگر دور نہ کیا لوگوں کے مسائل پر گفتگو نہ کی سیاست کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا لوگوں کے انسانی حقوق کی پرواہ نہ کی تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا ہم ایک امپلوجن کی طرف گڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہم سری لنکا نہیں ہیں یہاں پر اس ملک میں اتنک اور ریلیجس ڈیوائیڈز اتنی ہیں فالٹ لائنز اتنی ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ اس ملک کے اندر امپلوجن ہوتا ہے تو وہ مکمل سوسائٹی کا بریک ڈاؤن ہوگا اور ہم اس بریک ڈاؤن کے دہانے پر کھڑیں لوگوں کی باتوں کو بھی سننا ہوگا اپنے اندر یہ حوصلہ بھی پیدا کرنا ہوگا کہ نہ صرف ہم نے ان کی گفتگو کو سننا ہے بلکہ حل بھی ان کے لئے نکالنے ہیں اور حل بھی تلاش کرنے ہیں آج جو گوادر کے اندر صورتحال ہے وادیلا صاحب نے جو گفتگو کی اگر کوئی شخص اس کا حل نکالنا چاہے تو کتنا مشکل ہے اس کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکتا لیکن ہم اپنی ایگوز کے قیدی بن چکے ہیں آج اگر بلوچستان کے مسائل حل کرنے میں کوئی سیاسی جماعت اگر دلچسپی رکھتی ہے تو اس میں کتنا مشکل ہے کہ ہم بارہ منٹ میں ایک شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اس کے قانون پر قومی اسیمبلی اور سینٹ اکٹھی ہو سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی ہیں یہ ہمارے نظام کا بھدہ پانا ہے کاکر صاحب نے یہاں پر رفیولہ کاکر صاحب نے جو گفتگو کی متلل گفتگو تھی اور انہوں نے بڑا ایک پریکٹیکل حل تجویز کیا اس کی طرف توجہ دلائی کہ کس طریقے سے سٹرکچرل ریفارم کر کے بلوچستان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے سینٹ کے اندر ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے سینٹ کے الیکشنز کو ڈریکٹ الیکشنز کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ڈریکٹ الیکشنز کر کے جو بلوچستان کے جو فیرز ہیں جو گریبینزز ہیں وہ ایڈریس کی جا سکتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جو یہاں پر پارٹیسپیشن ہے ٹھیک نشان دہی دلائی انہوں نے کہ سترہ سیٹیں ہیں اور سترہ سیٹوں میں سے کوئی جماعت بہت منت کرے تو پانچ یا سات سیٹیں جیتے گی پولیٹیکل سٹیک یہاں پر کریئٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کا سٹیک کرنے کے لیے یہ ریفارمز ہمیں لے کے آنی پڑیں گے یہ ایک وائبل طریقہ ہے اس کے علاوہ میری ان سے ایک دو دفعہ گفتگو ہوئی انہوں نے ایک اور جانب بھی میری توجہ دلائی کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر مائنورٹی ویٹو کا کانسپٹ بھی وہاں پر تجربہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم ان ریفارمز کو کرنے میں ڈیلے کریں لے طلال سے کام لیں اس کیاسی دماعت سنجیدگی نہ دکھائیں تو ایک اور چیز بھی ہے کہ ان سترہ سیٹوں پر چاہے جو بھی منتخب ہو کر آئے لیکن مائنورٹی ویٹو کے ذریعے اس کانسپٹ کے ذریعے ان سترہ لوگوں کو قومی اسیمبلی کے اندر وہ حق دیا جائے کہ جب بسٹریبیشن آف ریسورسز اس ملک کا جو فائنانشل بجٹ ہے اینویل بجٹ پریپریشن ہے ان کے لیے ان سترہ کی سترہ کی ووٹ ضرورت ہے ہم اس طرح بھی اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں اس سترہ کے بلوک کو وہ طاقت دی جا سکتی ہے کہ جب تک یہ سترہ لوگ اس ملک کے اینویل بجٹ کے اوپر اگری نہیں کریں گے چاہے جو بھی حکومت ہو ٹوزرڈز مجورٹی سے یہ اگری نہیں کریں گے تو وہ بجٹ پاس تصور نہیں کیا جائے گا دیکھیں کیسے تمام سیاسی جباتے ان سترہ ایمنیز کے گھٹنوں میں بیٹھیں گے تو دنیا میں ایسی چیزیں ہیں ایسے کانسپس ہیں جن کے ذریعے پروگلمز کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے بشرت ہے کہ آپ پروگلمز کو ایڈریس کرنے میں سنجیدگی رکھتے ہو اب پجٹر سال تو گزر چکے وہ سنجیدگی ہم دکھا تو نہیں سکے تو اس کا اب حل کیا ہے ہم نے راستہ بھی تو تلاش کرنا ہے پولٹیکل پارٹیز یہاں پر بلوچستان میں جس طرح بھی گفتگو ہوئی نظر آ رہا ہے کہ وہ پولٹیکل پارٹیز اپنے سروائیول کو فیئر کر رہے ہیں نوجوان ان سے سوال کر رہے ہیں پی کے میک سے میرے بھائی نے درست نشاندہی کی کہ آج اگر ہم نے نوجوانوں کی توجہ واپس سیاست کی جانب مقزول کرانی ہے انہیں واپس اس سسٹم کے اندر سٹیک ہولڈر بنانا ہے تو پھر ہمیں کچھ ڈلیور بھی کر کے دکھانا ہو لیکن پولٹیکل پارٹیز کے اندر انفورچنٹلی وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے جو ہماری قومی جماعتیں ہیں ان کے اندر وہ انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کانورسیشنز کو ایڈریس کریں وہ گفتگو کریں صرف اور صرف پاور پولٹیکس ہے اتدار کا لالچ ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی قربان کر دینے کے لیے تیار ہے شاید وہاں بیٹھ کر وہ سوچ رہے تھے کہ اگر وہ اپنے پولٹیکل پوزیشنز چینج کریں گے تو انہیں اس کی کوئی کاسٹ نہیں پی کرنی پڑے گی لیکن آج یہاں مقرر کے بعد مقرر نے پی ڈی ایم کی پولٹیکس سے ہوپ کا بھی ذکر کیا اور پھر ان سے ڈسپوائٹمنٹ کا بھی ذکر کیا کہ کس طرح انہوں نے درست باتیں کر کے اس ملک میں امید بھی جگائی اور کس طرح انہوں نے غلط پولٹیکس کر کے اس امید کو ضائع بھی کیا اس ملک کے جو لوگ چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں یہ جو گفتگو ہم یہاں پر کر رہے ہیں ہمیں یہ گفتگو پورے ملک کو دکھانے کی ضرورت ہے اور یقین مانیے میرا تعلق پنجاب سے ہے پنجاب میں بھی ایسی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی گفتگو یہی ہو رہی ہے جو گفتگو آپ کر رہے ہیں لیکن سیاسی جماعتیں وہ گفتگو کرنے کا شوق نہیں رکھتی ان کے لیے پاورٹولٹیکس اہم ہے اور کسی بھی معاشرے میں کسی بھی سوسائیٹی میں دنیا کا مجھے آپ کوئی ملک دکھا دیں کہ جہاں پر پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو پولرائز سوسائیٹی ہو ڈیوائیڈ سوسائیٹی ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہے اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو مفتہ صاحب ابھی گفتگو کریں گے معیشت پر ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کے ان حالات سے گزر رہا ہے لیکن جتنی مرضی یہ اچھی انٹینشنز ہوں معیشت کو کامیاب کرنے کے لیے بہتر بنانے کے لیے آپ کو اس ملک کی فالٹ لائنز کو اڈریس کرنا پڑے گا اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کرنا پڑے گا پولٹیکل انسٹیبلیٹی کو ختم کرنا پڑے گا اور وہ انفرچنٹلی جن کا کام ہے کرنا وہ اس کی جانب توجہ ہی نہیں دے رہے تو ان مخصوص حالات میں جہاں جمہوریت جمہوری کلچر نے ایک بہت بڑی کسٹ پے کی ہے کسٹ پے کرتا جا رہا ہے پولٹیکل پارٹیز کسٹ پے کر رہی ہیں پولٹیکل ورکرز کسٹ پے کر رہے ہیں کہ فرطاللہ بابر صاحب نے ٹھیک کا ٹھیک جانے پہ انہوں نے توجہ دلائی کہ لوگوں کا رشتہ آئین سے ٹوٹ رہا ہے ریاست سے ٹوٹ رہا ہے وہ اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے تو ایسے میں اگر اس طرح کی محفلوں کا انعقاد نہیں کیا جائے گا وہ گفتگو جو اس پورے ملک میں چپے چپے میں ہونی چاہیے گلی محلے میں ہونی چاہیے گاؤں دے ہاتھ میں ہونی چاہیے اگر یہ گفتگو نہیں ہوں گی ہم اپنا بڑا نقصان کر لیں تو میں صرف یہ ہم دوستوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ سے ایک نئے سرے سے تصور کیا جائے ایک ایسا ملک ہے جس میں آئین کی حرمت ہو لوگوں کا جو آپس میں بہمی موہدہ ہے ریاست کے ساتھ اس میں ان کو جو حقوق گیرنٹی کیے گئے ہیں ان پر عمل ہو ان کی فریڈمز کو جو ڈشری عدالتیں پروٹیکٹ کریں معاشرے میں انصاف ہو سیاست آزاد ہو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہ ہو تو تب ہی ہم اپنے ملک کی معیشت اور باقی مسائل بھی ٹھیک کر سکیں گے ورنہ ہم یہ بلکل کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن آج کی یہ جتنی یہاں پر گفتگو ہوئی یہاں پر پورے ملک میں ایک بہت بڑی نا امیدی ہے وہاں پر یہ امید بھی ہے امید اس لیے ہے کہ سچ بولنے والے لوگوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے ہمارا آپس میں یہ رشتہ موجود ہے آپ کو یہ گفتگو کرتے ہوئے شاید خاکان عباسی صاحب بھی ملیں گے مفتا صاحب بھی ملیں گے خاجہ ہوتی صاحب بھی ملیں گے حاجی لشکری بھی ملیں گے میر حمایوں عزیز کرد بھی ملیں گے نواب صاحب بھی ملیں گے اور میں بھی ملوں گا ہم جس جگہ موجود ہوں گے یہ گفتگو کریں گے ہم نے اب اس گفتگو کو مین سٹریم کا حصہ بنانا ہے کہ لوگوں کے ایشیوز پر آئیں اس ملک کی سیاست کو آزاد کریں اس ملک میں لوگوں کو انصاف دیں ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آئیں تب ہی یہ ملک ایک کامیاب ملک تصور ہوگا ورنہ یہ ملک ایک کامیاب ملک دور کی بات ایک ایسا ملک تصور کیا جائے گا جو آج ہماری اس ملک میں ہے دنیا میں اقوام عالم میں جو ہماری حیثیت آلڈی ہو چکی ہے اس ملک کو ایک نئے تصور کی ضرورت ہے دوبارہ سے تصور کرنے کی ضرورت ہے اس میں یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے اس میں جہاں کہیں موقع ملا ہم یہ گفتگو کرتے رہیں گے آپ کے پاس دوبارہ بھی آئیں گے اور بس یہی ہماری استدعاء ہے کہ یہ گفتگو ٹوٹنا پائے یہ گفتگو چلتی رہے اسی میں پاکستان کی کامیابی ہے انشاءاللہ